اسلام علیکم جی پرانے زمانے کی بات ہے ایک بچے کا جھگڑا ایک قاضی کے پاس پہنچا دو خواتین اس کی والدہ ہونے کی دعوے دار تھیں اور جب معاملہ بحث مباحث ہوئی اور بظاہر جو قاضی تھا وہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا جب بحث سبرتی نہ دیکھی اور مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو پایا تو قاضی نے ایک تجویز پیش کی کہ اس بچے کو تلوار مگوائی اور کہا کہ اس تلوار سے دو ٹکڑے کرتے ہیں کہ بچے کے اور دونوں ماں کو ایک ایک ماں کو دے دیتے ہیں اس پہ جو بچے کی اریجنل ماں تھی اس نے فوراں اپنا کلیم واپس لے لیا اس نے کہا کہ بچہ زندہ رہے یہ آپ دوسری کو دے دیجئے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ بظاہر جو ہے اللہ معافی دے میں غلط مثال دے گیا ہوں اس وقت جو رویہ ہے ہماری پی ٹی آئی کا وہ اس جالی ماں کی طرح کا ہے جس کا خیال ہے کہ اس ملک کو یہ اس ملک پہ ہر صورت میں اس کا حق ہے بھلے اس کے اندر سیاہ چین آئی کارگل انگور اڈا مشرقی پاکستان اور میں کون کون سی زلے گنوا ہوں وہاں کے بھگوڑے جو ہیں جو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ لٹیروں کی صورت کے اندر پریس کانفرنس کر کے کہیں بھلے کوئی ہو ابجیکٹیو صرف ایک ہے بھلے بچے کے دو ٹکڑے کر کے تین ٹکڑے کر دیں لیکن یہ ہمارا حق ہے تو میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اکانومی سے یہ جو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے نا پندرہ سولہ ہزار جالی ویب سائٹیں اور اس کے اوپر پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ذریعے عربوں روپے کا خرچہ اور اس کے ذریعے ہزار سو پندرہ سولہ ہزار بچے جن کو انگیج کیا گیا ہوا ہے ساتھ میں اضافی ڈیوٹیاں وہ مجھے اور آپ کو گالیاں دینے کی بھی سرانجام دیتے ہیں یہ جو بھرتی کیا ہوا ہے نا آہ ان بھرتی شدگان کی شدہ معاشی شدنیاں جو تھی وہ گزشتہ چار سال بھی جاری رہیں جس میں سے دو ماسٹر پیس میں آپ کی شدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو دیکھ کے باقی دانوں کا پتہ چل جائے گا ایک تو یہ چوتھے کے دن نا پانچ ہزار کا نوٹ کینسل ہونے لگا ہے یہ اس کی شدری چھوڑ دیا کرتے تھے اور اتنے اتنے ویوز سمیٹا کرتے تھے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے میلے میں جب جایا کرتے تھے بچپن میں تو ہمارا ایک دوست ہوتا تھا اب ظاہر ہے وہ مطلب کے اپنا کی گوھر بٹ جیسی ایٹم تھی ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں کوئی توجہ نہیں کر رہا ہماری طرف ہم میلے میں آیا ہوئے یاد میلے میں تو بندہ جو ہے خاص طور پر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تو شرارتیں کرنے گئے ہوتے ہیں نا رام توپی کرنے گئے ہوتے ہیں تو جب اس نے دیکھنا کہ کوئی توجہ نہیں کر رہا مطلب کہ اس نے اونچی ساری ایک گندی گالی تھی تو سب نے جو وہاں شروفہ آئے ہوتے تھے خیر میلے میں جو ہے وہ سہمی شروفہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو شروفہ جو آئے ہوتے تھے انہوں نے ایک دم حقہ بکر ہے کہ اس کی طرف دیکھنا ہے انہوں نے کہا دیکھنا دیکھیا پھر میں ابھی کار ساکھنا ہوں کہہ کے جنال کہکہ لگنا اور آگے گزر جانا یہ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے آہ وہ تو خیر اور کچھ کہا کرتے تھے لیکن میں نے گالی کہہ گئے تو کام کر لیا آگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو توجہ اٹینشن سیکنگ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ایک خاص دکتہ نظر ہے تو وہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولنا کہ پانچ ہزار والا نوٹ کینسل ہونے لگا ہے وہ کافی چار سال انہوں نے لوگوں کا طرح نکالے رکھا آہ اگر میں آپ کو یہ ارز کروں دوسرا انہوں نے اپنے آخری دنوں کے اندر شدنیاں چھوڑی مختلف رنگوں کے اندر کہ خان الیکشن میں جا رہا ہے یہ جیسے چوتھا سال شروع ہوئے دیکھنا اس نے کرنا کیا ہے ہاں جی کی کرنا یہ ابھی گیا ہے نا چائنہ وہ جو لیول والا دورہ تھا نا ہے لیول ہی اور وہ لیول والا دورہ چائنہ گیا ہے نا ہاں چائنہ میں اس نے چائنہ سے نا تین ارب ڈالر سڑھے تین ارب ڈالر لے گیا آنا اچھا جی اور وہ سڑھے تین ارب ڈالر لگا لینا اس نے معیشت کے اندر اور ایک دم اپنا سبزیوں کی اور چیزوں کی قیمتیں اس نے کام کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس نے الیکشن ناؤنس کر دینا ہے یہ شدنی جو تھی اس کو بہت زیادہ رڑکا گیا ہم چپ کر کے دیکھتے رہے یار ساڑھے تین ارب ڈالر سے منگائی ختم نہیں ہو سکتی بھائی چلے گئے گزرے دور میں بھی تین ارب ڈالر کی تین سو ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے اور ساڑھے تین ارب ڈالر تقریباً ایک پرسنٹ بنتا ہے ایک پرسنٹ سے آپ مارکیٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے جو اصول ہے حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کے گئے ہیں اس دنیا کو کہ کم از کم آٹھ فیصد آپ کے پاس اگر اس کموڈیٹی کا ہے تو آپ اس کی پرائس کو کنٹرول کر سکتے ٹھیک ہے بلکہ وہ بڑھنے لگے تو اس کو آپ کنٹرول کرنے یا کم ہونے لگے تو آپ اس کو اٹھا لے آٹھ پرسنٹ تو یہ ایک پرسنٹ کے اوپر آپ ساری میں گئی خطا کریں لیکن یہ دو شدنیاں تھیں جو انہوں نے میں نے آپ کو اس کی مثال پیش کی اب نئی شدنی کیا چھوڑی گئی کل چھوڑی گئی چونکہ چور جو ہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے شدنی چھڑوائی اور یہ سارے جو پیجز پی ٹی آئی نے لانچ کیے ہوئے ہیں اس کے اندر سے جو تھا وہ اس کو سپورٹ بھی دی گئی اور کل شدنی یہ چھڑوائی گئی کہ جناب پاکستان میں فنانشل ایمرجنسی لگنے لگی ہے اچھا فنانشل ایمرجنسی جو ہے اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ اور ہے فنانشل ایمرجنسی کے اندر ال سیز جو ہیں وہ آپ روک دیتے ہیں کھولنا ٹھیک ہے ایکسٹر آرنری سپینڈنگز آپ بند کر دیتے ہیں فورکس کے اندر خاص طور پر پاکستان کو اس وقت فورکس کا ہی مسئلہ ہے ذرہ مبادلہ کا ہی مسئلہ ہے تو فورکس کے اندر آپ بند کر دیتے ہیں غیر ضروری اخراجات بند کر دیتے ہیں فورن ٹریولنگ بند کر دیتے ہیں کیونکہ فورن ٹریولنگ کے اندر آپ کو ذرہ مبادلہ باہر جانے کا خدشہ ہوتا ہے کو اس طرح کے میرز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ایکاؤنٹوں کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ضبط ہو جائے ہیں ٹھیک ہے اور جناب جو لوکرز ہیں اب دیکھئے ہر بندے نے لوکر کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے اپنی جائیداتوں کے کاغذات رکھے ہوتے ہیں تو کیا حکومت جائیداتوں کے کاغذات ثبت کر لے گی تو پھر وہ جائیدات ہیں بغکے سرکار ثبت ہو جانگی ہوئے گردہ کا غاق کرو یار کوئی عقل تم ہاتھ مارو لیکن جہالت ہے نا ٹھیک ہے لوہ تو چپے ہیں کہ جہالت ہے لوگ انہیں فلسفی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ضمیر جعفری صاحب کا جو لوگ انہیں اپنے سونے بغیرہ رکھے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جائیداتوں کے کاغذات بھی رکھے ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کسی زمانے کے اندر تقریباً کوئی دس کلو مہنگی خرید بیٹھے تھے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو چاندی اور اس کے بعد وہ چاندی اس ریٹ پر گئی نہیں وہ بچارے فنسے ہوئے ہیں تو انہوں نے دس کلو چاندی جو ہے وہ الائٹ بینک کے کچھ لوگرز میں رکھی ہوئی ہے برانچ میں نے آپ کو نہیں بتانی لیکن الائٹ بینک میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے اچھا یہ ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ جی لوگرز ضبط کا نہیں لوگر نہیں ضبط ہو سکتے یار انڈر اینی پرویلنگ کنڈیشن لوگرز ضبط نہیں ہو سکتا جی اچھا جی جو ذرہ مبادلہ کے جو وہ جو کیا ہے جی روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کے تحت جو پیسے جمع کروائے گئے ہیں وہ ضبط ہو یار اس کے اگینسٹ سوورن گرنٹی ہے ریاست پاکستان کی گرنٹی ہے ہاں ریاست یہ تو کر سکتی ہے کہ اس کے اندر شرائع سود میں کمی کار لے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جو ہے اس کو ملتہ کونفسکیٹ کر لے ضبط کر لے فریز کر لے لیکن یہ خبر جو تھی وہ پھیلائی گئی پی ٹی آئی کی سپانسرڈ ویب سائٹ سے جن کو آج کل ادائی گیاں کے پی خیبر پختون خوا کے صوبائی خزانے سے کی جاتی ہیں انہوں نے یہ خبر پھیلائی پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چرن کیا اور پھر اس سپیکولیشن سے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے مین سٹریم میڈیا کے اوپر انہوں نے اس خبر کو کہ جی سوشل میڈیا میں یہ افواہ چل رہی ہے کہہ کے مین سٹریم میڈیا میں ہے اس کی ویب سائٹ پہ آئی تو سٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے یوتھیوں نے فوری طور پر ایک دھیلا میلا ریاکشن جو تھا اس کے اوپر جاری کر دیا دھیلا میلا ریاکشن کا مطلب یہ ہے کہ فل تھراؤٹل کنٹرور کنٹرادکشن جانی چاہیے تھی نا لیکن وہ جب میں جب بکل سارے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ جو انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کروایا تھے اس طرح ہی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بھی یوتھیا مجھول قوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ڈیجیٹل میڈیا کے نام کے اوپر ایڈجسٹ کیے گئے تھے تو انہوں نے تو آگے سے پھر ایسی شارٹ کھیلنی تھی نا والی دینی تھی جس کے اوپر درال کر کے ٹینس کا اچھل کے چھلانگ لگا کے جناب پھر شارٹ لگائی جاتی تو پھر لگائی گئی اور پھر جب وہ شارٹ لگائی گئی اور اس سے ایک دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ رضا باکر کی ماں کے جہیز میں آیا ہوا ڈپٹی گورنرس سٹیٹ بینک یہ کہہ چکا تھا کہ پچھلا دور بڑا سنیری تھا چار سال کے اندر ہم نے یہ کار دیا ٹھیک ہے نا اور اسد امر اس کو کار بھی چکا تھا آپ ذرا کنیکٹ کرتے ہیں ڈاوٹس کو اور اس کے بعد یہ خبر آئی اور ایک ڈھیلی ملی سی اس کی کلیریفکیشن آگی لوجناب خبر کنفرم ہو گئی اور خبر کنفرم ہوئی تو اگلے دن یہی جو ہیں مطلب کے جو مجرم ہیں اندر گسے ہوئے یہی بیٹھے ہوئے تھے انٹر بینک مارکیٹ کو کنٹرول کرنا اور ایک دن کی اندر سب سے زیادہ روپے کی ڈالر کے مقابلے میں گرابٹ ہوئی پٹائی ہوئی ساڑھے پانچ روپے کا فال اس نے لیا اور انہوں نے اوپر بیٹھ کے لینے دیا ٹھیک ہے اسے قومی جرم نہ کہیں تو کیا کہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا ہے جی اس کے علاوہ ایک دو اور بھی انہوں نے خبریں پھیلائیں اور روزہ ہاں پیا یہ اپنا بریٹش ایئر نے جی اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہیں اس لیے کینسل کر دی ہیں کہ وہاں بھی پاکستان کے اندر تیل دستیاب نہیں ہے تھوڑی سی تحقیقات کی اور اس کے بعد بریٹش ایئر کی بھی کلیریفکیشن آئی اس کے بعد جو ہے اس کی بھی کلیریفکیشن آئی جس کو ہم جو ہے سیول ایوییشن کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بریٹش ایئر کی کینسل نہیں ہوئی یہ وہ جالی ماں ہے ریاست کی پی ٹی آئی جس کا خیال ہے کہ بچے کے دو ٹکڑے ہو جائیں بلکہ تین ٹکڑے ہو جائیں لیکن بچہ میں نے دوسری کو نہیں لینے دینا ٹھیک ہے تو کسی بھی خبر پہ یقین کرنے سے پہلے اس کے پیرامیٹرز کو چیک کر لیجئے اور اس وقت سوشل رنس ناولہ سے ڈنڈے کھا کے اور اپنی لال کروا کے اس کے بعد پی ٹی آئی اپنے حکومت کو اپنے سب سے سٹرونگ آئیریا کے اندر جنگ کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے بلکہ کھینج کے لارہی ہے کیونکہ میڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے خربوں روپے کی انویسٹ کمنٹ کی ہے بذری آئی ایس پی آر نہیں سر معافی نہیں سر نہیں 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 صحیح معافی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں معافی کوئی نہیں ہے سر ٹھیک ہے ملو اپنا دیکھئے مشرف دور میں ہم اٹھائے گئے زرداری دور میں ہم اٹھائے گئے ٹھیک ہے تو نواز شریف دور میں بھی کیوں ہم اٹھائے جائے مسلم لیگ نون کے طور کے اندر بھی یہ رہ گئے نظر ہاں آہو اس لیے سر آئی ایس پی آر نے پانچویں پوچھت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا جو پروڈیکٹ لانچ کیا تھا اور جس کی چابیاں انہوں نے ون فائن وارننگ پی ٹی آئی کو پکڑا دی تھی وہ سسٹم کو پورے کا پورا استعمال ہو رہا ہے اس ملک کو فنانشلی ڈی سٹیبل کرنے کے لیے اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا جس طرح کے یہ سارا ہوا اور جس طرح میڈیا کے ذریعے منور کر کے اندرون اور بیرون بیٹھی ہوئی قوتوں نے بیڑا غرق کیا ہمارا کام آواز لگانا ہے نشان دہی کرنا ہے ان اناثر کی ان اناثر پہ بھی نظر رکھئے اور ان کے ناموں پہ نہ جائیے ٹھیک ہے پیچھے کا ان کا گریڈ سٹیشن بھی یاد رکھئے ان کا مذہبی فریضہ آئے پاکستان کو ڈیفولٹ کروانا آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے